بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹار سپورٹ ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان علی احمد پاکستان کی شان پاکستان کی جان اور پچیس کروڑ کے دلوں میں دھڑکنے والا ارشن ندیم نے وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے پاکستان کا کوئی اتھلیڈ نہیں کر پایا بتی سال بعد پاکستان کو میڈل جتوا دیا اور چالیس سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل جتوا دیا اور اس کے ساتھ اولمپکس میں ایک سو اٹھنہ سالہ ریکوارڈ بھی توڑ دالا جس کے ساتھ انہوں نے نائنٹی ٹو پائن نائن سیون کی جوولن تھرو کی ہے اس سے پہلے اس سے زیادہ ریکوارڈ اس سے اچھی تھو کسی نے بھی نہیں کی اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انٹرنیشنل ریسلر کسی تعرف کا محتاج نہیں وہ دو دفعہ گولڈ میڈل جیتے ہوئے انٹرنیشنل ریسلنگ میں اس کے بعد ورلڈ بیچ میں بھی دو دفعہ گولڈ میڈل جیتے ہوئے پاکستان کی طرف سے جوولکم ٹو دا شو انام بٹساب جی بہت شکریہ بٹساب کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑا بتیس سال بعد ہم میڈل جیتے ہیں اور چالیس سال بعد ہم گولڈ میڈل جیتے ہیں لازٹ ٹائم ہم گولڈ میڈل ہماری ہاکی ٹیم جیتی تھی نائنٹی ایٹی فور کے اندر اور اس کے بعد ہم دوزار چوبیس کے اندر میڈل جیتے ہیں کس طرح کی اکسپریشن ہے آپ کے آپ بھی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اس سے پہلے دو دفعہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سمجھتوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے پاکستان پر ارشن ندیم پر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی کی ہے ہمیں اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولمپک ریکارڈ بنا دیا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جیولن کے اور پاکستان کے چرچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل کرم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے بہت اچھا لگتا ہے جی آپ باتوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ وہ مومنٹ بیان نہیں کر سکتے جب آپ کا سبز ہلالی پرچم بلند ہو رہا ہوتا ہے آپ کا کمی جو ترانہ ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ ان اس فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خلاڑی کے لیے عید یا ایک خلاڑی کے لیے سب سے بڑا جو جی جی آواز آ رہی بڑھ سا آپ کو میری جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ بہت بڑا مومنٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان نے جس طرح یہ میڈل جیتا عرشن عدیم نے جس طرح یہ میڈل جیتا ہے تو ایک خلاڑی کے لیے سب سے بڑا لمحہ وہی ہوتا ہے جب وہ اپنے ملک کا پرچم پوری دنیا میں بلند کرتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عرشن عدیم صاحب نے کہا جو میں نے تھرو ایٹی ایٹ پوائنٹ سیون ٹو بے کی ہے وہ کہہ رہے تھے میں نے تھوڑا سا اپنا بازو روک لیا ہے اور اگر میں بازو نہ روکتا تھا ہو سکتا تھا نائنٹی فائی پہ بھی تھرو کر سکتا تھا کہ یہ جذبہ تھا عرشن عدیم صاحب نے کہ انہوں نے ایسا ریکارڈ قائم کر دینا ہے تو میرے خیال سے ریکارڈ تو بند ہے ٹوٹنے کے لیے لیکن اس سے پہلے اس طرح کا ریکارڈ نہیں بنا ہوا جی بالکل ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا ہے اور یہ جو ریکارڈ اس وقت بن گیا ہے نا یہ بھی انبریکیبل ریکارڈ ہے یہ آپ دیکھئے جس طرح یوسین بولڈ کا ریکارڈ ابھی دو تین اولمپک گزرنے کے بعد بھی جب سپرینڈ کا مقابلہ آتا ہے تو لکھا آتا ہے یوسین بولڈ اور اس نے یہ ریکارڈ لگایا ہوا ہے تو یہ اسی طرح کا ریکارڈ ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے بھی کئی سالوں میں چند اولمپک میں یہ پاکستان کے نام رہے گا تو یہ آر ریڈ اتنا بڑا ریکارڈ لگ چکا ہے جس کو بریک کرنا بہت بہت مشکل ہو گیا تھا بڑھ سب آپ بھی کافی دفعہ گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اور جب برشن ندیم گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس نے سیدہ کیا ہے اور اس کے بعد رونا شروع ہو گئے تھے اور وہ فیلنگ میں خود لائیو دیکھ رہا تھا آپ بلیو کریں کہ ہم بھی رونا سٹارٹ ہو گئے جس طرح وہ رو رہے تھے اور یہ خوشی کے آنسو تھے کس طرح آپ اکسپلین کریں گے اس چیز کو آپ تو اس چیز سے گزرے ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو لمحہ ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے یہ سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے کہ جس چیز کے لیے وہ سالوں سے محنت کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کھلاڑی جب محنت کرتا ہے تو سردی میں بھی گرمی میں بھی خوشی میں بھی غمی میں بھی اور کئی کئی دفعہ تو گراؤن میں اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے اپنی ٹریننگ کے لیے اپنی ایفرڈ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے اور یہ ہر چیز کا جو ایڈ دی اینڈ جو ریوارڈ ملتا ہے آپ کو اسی وقت ملتا ہے جب آپ گول جیتے ہیں جب آپ اپنے ملک کا پرچم بلند کرتے ہیں اور پھر جب آپ سعیدہ کرتے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ ان الفاظ کو آپ بیان نہیں کر سکتے یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے گولڈن مومنٹ ہوتے ہیں ساری زندگی کا اساسہ وہ ایک گولڈ میڈل ہوتا ہے ساری زندگی لگا کر اس نے وہ چیپ کیا ہوتا ہے اور جتنی محنت کی ہوتی ہے اس کا آؤٹکم اس کو اسی ٹائم ملتا ہے اچھا 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 کس طرح دیکھتے ہیں اب اس چیز کو کیونکہ کل نیرے چوپڑا نے بھی یہ بات کی ہے کہ اب جویلن کے اندر کافی زیادہ ینگ سٹر بھی آئیں گے اس چیز کو پاکستان میں گراس رول لیول میں کس طرح دیکھنا ہے جس طرح پاکستان کریگر کا ڈومیسٹک ہوتا ہے اس طرح اس کے بھی ڈومیسٹک کا میچز ہونے چاہیے مقابلے ہونے چاہیے دیکھیں ارشد کے میڈل جیتنے کے بعد تو اب بہت زیادہ ایک ہائپ کریئیٹ ہو جائے گی اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھا نیا ٹیلنٹ آئے گا اس وقت بھی پاکستان میں بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے ارشد کے ساتھ ساتھ ہی یاسر ایک ہمارے پاکستان کے ینگ سٹر ہیں بلکل وہ بھی تقریباً اسی میٹر تک جیولن پھینک رہے ہیں تو اگر حکومت اچھی طرح ان چیزوں کو معاملات کو سمیٹ سکی اچھی طرح جو ہماری یوتھ اس وقت بہت موٹیویٹ ہو چکی ہے اس کو ہم ٹریک پر لا سکیں تو یہ نہ صرف جیولن بلکہ تمام جو کھیل ہیں ان میں ایک دم سے ٹیلنٹ آئے گا ایک دم سے لوگوں کا رجان کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر گیمز میں بھی ہو گیا تو یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اب پالش کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور اس ٹیلنٹ کو ہم اس سے فائدہ لینے کے لیے اور اس کو تراشنے کے لیے ہم حقومت عملی اختیار کریں اچھا بٹ سب اس سے پہلے میں نے تو اپنی زندگی کے اندر خوشی دوزار سترہ کی چیمپین ٹروفی دیکھی تھی جب پاکستان جیتا تھا اور اس کے بعد دوزار چوبیس کے اندر ابھی ہم گولڈ میڈل جیتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس خوشی کو ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں اس سے پہلے تو ہم نے اولمپکس میں کوئی خوشی دیکھی نہیں تھی نائنٹی نائنٹی ٹو میں تو ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہو لیکن میں نے اس سے پہلے ابھی تک کوئی خوشی نہیں دیکھی جی آپ بلکل ڈھی کہہ رہے ہیں نائنٹی ٹو والی خوشی تو ہم بھی نہیں دیکھ سکے تو یہ بلکل بہت زیادہ ایک بہت بڑا سرپرائزنگ مومنٹ ہے ہمارے لیے بلکل چیمپین ٹرافی بہت بڑا مومنٹ تھا اور ارشد کا جو جیتنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیمپین ٹرافی سے بھی بڑا ایوٹ تھا بلکل بلکل کیونکہ اس میں دنیا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اکیلا بندہ تھا اور نہتہ تھا اصل چیز یہ ہے کہ آپ کرکٹ کو دیکھیں تو بہت سی سہولیات مجود ہوتی ہیں بہت بڑی ایک ٹیم ہوتی ہے بہت زیادہ ان کے پاس وسائل بہت اچھے ہیں ان کے پاس سٹیڈیمز ہیں ان کے پاس فارن کوچیز ہیں تو ان کے پاس تو بہت سی ایکویپمنٹ ہے بہت سی چیزیں ہیں جس سے وہ ڈیزرب کرتے ہیں جیتنا لیکن ارشد کا جیتنا ایک موزہ ہے تن تنہا ایک اکیلا بندہ جاتا ہے اور جیبلن پھینکتا ہے اور تہاں پر جا کر لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ہے اچھا اس کے برقس اگر نیرت چوپڑا کے ہم بات کر لیں تو آپ کو بہت پاکستان میں آئے کے ویدر کافی زیادہ ہوت ہے اور ارشد ندیم صاحب اس گرمی میں پاکستان میں پریکٹس کرتے رہے ہیں لیکن نیرت چوپڑا اس کے برقس وہ ترکی میں جا کے پریکٹس کرتے رہے ہیں لیکن یہ بھی پھر بھی پاکستان کا عظم جو پاکستان کی دعائیں تھے ارشد ندیم صاحب کے ساتھ ارشد ندیم صاحب کا خود اپنا اتنا بلیو اپنے اوپر کے انہوں نے اتنی پریکٹس کے بعد جو پاکستان میں پریکٹس کرتے رہے ہیں لیکن اور نیرز چوپڑا جو ترکی میں پریکٹس کرتے رہے ہیں اس کے برقس بھی انہوں نے حمد نہیں آ رہی اور پاکستان کو گارڈ میڈل جتوا دیا ہے جی بالکل آپ نیرز کا تو کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا ذرا ریوائیوریل ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ذرا مدے مقابل ہوتے ہیں تو نیرز کی جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ باقی دنیا کے ممالک ہیں آپ جرمنی والے کو دیکھیں اس کی ٹریننگ دیکھیں آپ اس کی کوچنگ دیکھیں اور اس کے اطابع جو باقی دیگر گرنیڈا والا جو لڑکا تھا یہ تمام کے تمام جتنے ایلیڈ ایتھ لیڈ ہوتے ہیں جو ورڈ اور اولمپک کے فائنل اور ان ایونٹس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یہ تمام آٹ اف کنٹری جاگر پریکٹس کرتے ہیں یہ تمام اچھے محول میں پریکٹس کرتے ہیں جدید الات کے ساتھ جدید چیزوں کے ساتھ یہ پریکٹس کرتے ہیں تو تمام کے تمام جو کھلاڑی ہیں ان کو یہ صحول یاد موجود تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اس کے بابجود ایک سیلف بلیب ہوتا ہے جو ارشد میں تھا اور مجھے ارشد کے ساتھ تقریباً دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں ہم کٹھے انٹرنیشنل ایونٹس پر جاتے ہیں تو اس کا ایک بہت زیادہ ہمبل ہونا بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہونا اور اس کی جو بہت زیادہ کوشش کرنا اور خدا پر بہت بلیب ہونا اور اپنی ذات پر بہت بلیب ہونا یہ بہت گولڈن چیزیں ہیں جو اس کو بہت زیادہ سہرات جو اس کو بہت زیادہ آگے آنے میں مدد دیتی ہیں تو یہ اللہ کا کہہ رہا ہے میری الحمدللہ بٹس اب کہ ابھی کافی زیادہ انامات کی بھی بارش شروع ہو گئی ہے ابھی سی ایم نے ہماری جو مریم نوازہ انہوں نے بھی دس کروڑ کا انام اعلان کیا اور اس کے بعد سندھ کے جو سی ایم ہے انہوں نے بھی پانچ کروڑ کا انام اعلان کیا ہے تو کس طرح دیکھتے آپ ان چیزوں کو دیکھیں جی بہت زیادہ خوش آئند ہے بہت زیادہ اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جا سکے جتنا اس کا بڑا کارنام ہے اس پر تو اس سے بھی زیادہ بارش ہونی چاہیے جتنا بڑا اس نے یہ مومنٹ دیا پاکستان کو جتنا بڑا وہ میڈل لیتا ہے اس کے پاس تو یہ کروڑوں نہیں میرے حساب سے اگر اس کو ہم سونے میں طول دیں تو یہ بھی کام ہوگا جتنا بڑا وہ کارنامہ کر کیا ہے تو بہت خوش آئند ہے ہمارا حکومتی لیول پر اس طرح اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ خوش آئند ہے میں بہت خوش ہوں کہ حکومت نے اس طرح توجہ کیا ہے اور اس طرح جب ہم بڑے انعماد دیتے ہیں اپنے کھلاڑی کو اس طرح سہراتے ہیں تو یہ صرف اس اکیلے کی جیت نہیں ہوتی یہ پتہ جلتا ہے آپ کتنی زندہ دل قوم ہے اور یہ جو ہمارے کانے والے بچے ہیں جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے لیے ایک رول مارڈل بن جاتا ہے کہ جی اگر ارشد اچیو کر سکتا ہے ارشد کو پزیرائی مل سکتی ہے تو ہم بھی افرڈ کریں ہمیں بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں تو یہ بہت خوش آئند ہے اور ان چیزوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ارشد کو کچھ چیزوں میں اب ہم بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں ابھی سے گراؤنڈ برانے کی ضرورت ہے اگلے اولمپک کے لیے کیونکہ جو کومے ہوتی ہیں وہ چار سال کا پلان کرتی ہیں تو ابھی ہم اس پر پلان کریں تاکہ ہم آنے والے اولمپک میں ارشد کے ساتھ کوئی پانچ ساتھ دس مزید ارشد کھڑے کریں تاکہ ہم ان میڈلز میں زیادہ اگری بڑھ سکیں اچھا بڑھ صاحب یہ تو سارے انعامت ایک طرف اور جیسے پاکسن گرکٹ بارڈ کے اندر بھی ایک اٹھا گری کیا سینٹرل کنٹریکٹ پچپن سے ساٹھ لاگ ہے تو میرے خیال سے ارشد ندیم صاحب کو اس طرح کا کنٹریکٹ دینا چاہیے چار سال کے لیے اگلی اولمپک ساکھ کہ ان کو بھی ایک منتھلی جو کوئی نوکی پیکج آنا چاہیے دیکھیں جس طرح بھی ارشد کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے جس طرح ما شاء اللہ سے بھی اس کو انعامات مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ وابدہ کی طرف سے بھی کھیل رہے ہیں اور وہاں سے بھی اس کو ایک اچھی ہینڈسوم اماؤک مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑی کو جتنا زیادہ فیصلیٹیٹ کیا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دل لگا کر محنت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ لگن کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے ارشد کو بھی اس طرح کا سینٹرل کنٹیکٹ ضرور ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ جو زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی سے ہمیں مزید ہیرے تلاشنے کی ضرورت ہے بلکل اچھا سر بھارت کی طرف سے بہت زیادہ پذیرہ ہی ملی ہے ارشد ندیم کو جو نیرہ چوپڑا کی والدہ ہے انہوں نے بھی یہ کہہ کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے اور ارشد ندیم کی والدہ نے بھی کہہ کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے یہ ایک چیز بڑی اچھی دیکھنے کا میں نظر آئی ہے لیکن اگر ان کے کرکٹر دیکھ لیں تو پاکسان اخلاق کافی زیادہ وہ باتیں کرتے ہیں یو ورائے سنگھ ہو جائیں یا ہربجن سنگھ ہو جائیں لیکن یہ دوسری جو کھیل ہے اس کے اندر جو جبلن کے اندر بڑے اچھے آپ نے بھی دیکھا پوزٹیف چیزیں میں نظر آئی ہیں جی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ جو کھیل ہوتے ہیں یہ باؤنڈریز سے بیانڈ ہوتے ہیں اس میں باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں کس ملک کا اور یہ کس ملک کا نہیں ہے ہمیشہ اچھا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو اچھے کھیل کو اپریشیٹ کرتا ہے پھر وہ باؤنڈری کے اس سائٹ پہ ہو یا دوسری سائٹ پہ ہو اور ما شاء اللہ جی دونوں کی والدہ میں تو بڑی دیر سے کیونکہ ارشد کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا ارشد کی والدہ بھی بہت زیادہ سپورٹیم ہے اور جو نیرش کی والدہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں تو یہ بہت اچھی بہت خوشائند بات ہے کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے تو ماں نے تو پیار دینا ہے ماں نے تو بچوں کو سپورٹ کرنا ہے تو انہوں نے واقعی ماں والا کردار ادا کیا اور ما شاء اللہ یہ بہت خوشائند ہے کہ جس طرح باؤنڈریز سے ہٹ کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو اسی سے ملکوں کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اسی لیے تو سپورٹس کو کھیل جو ہے وہ باؤنڈریز سے بیانڈ ہوتے ہیں مجھے آپ کی ماں کی بات سے یہ بات یاد ہے کہ پنجابی کے مسال ہے ماں تو سنجھی ہوتی ہیں سب کی اچھا بٹسا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں جی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ایکزیمپل ہے میرے مائنڈ میں پنجابی کے کہتے ہیں ماں تو سنجھی ہوتی ہیں سب کی جی جی بلکل بلکل آپ یقین کریں کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو ارشد کا جب مقابلہ چاہ رہا تھا تو ادھر ارشد کے تو گھر میں ایک جو سما تھا ایک علاقے میں سما تھا وہ تو بہت خوبصورت تھا ادھر گجرہ والا میں بھی ہماری جو جتنی پہلوان کمیونٹی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر بندوبست کیا ہوا تھا بڑی سکرین پر میں ہی دیکھا گیا ڈول کتاب پر رکس ہو رہے تھے اور دعائیں ہو رہی تھی اور اندر جو میری والدین وہ مسلح ڈال کر دعائیں کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا انام آج ارشد بیٹے کا مقابلہ ہے تو اصل میں جو ماں ہوتی ہے وہ ارشد کی جیت میں بہت بڑا گردار جو ہے نا وہ لوگوں کی دعائوں کا تھا کیونکہ پورا پاکستان جاگ رہا تھا پورا پاکستان کے جو بزرگ ہیں جو والدین ہیں جو ماں ہیں وہ جولیاں اٹھا کر دعائیں کر رہی تھی تو اتنی دعائیں لگی ہیں تو پھر یہ نشانہ بھی اتنی دور گئے بریک سے جانے سے پہلے میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کیا اپیل کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری دوسری گیموں کو بھی دیکھا ہے جسے ہمارے ساتھ اٹھلیڈ گئے ہیں ہمارے چھے اٹھلیڈ نکام ہو گئے ہیں اور ایک اٹھلیڈ نے ہمیں گولڈ میڈل جتوا دیا کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ گورنمنٹ سے دیکھیں ایک چیز تو میں پہلے یہ ٹیر کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ بھی اولمپک میں پہنچتا ہے اولمپک میں کوالیفائی کرتا ہے وہ وینر ہے چونکہ پوری دنیا سے ٹاک اٹھلیڈ نکلتے ہیں ہمارے تین شوٹرز نے اولمپک کے لیے کوالیفائی کیا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے تو حکومت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے عرشد کو پذیر آئی مل رہی ہے عرشد نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں تو اب حکومت بھی آنکھیں کھولیں اب حکومت کو چاہیے کہ اب جتنی دیگر گیمز میں ان کو اچھے لڑکے جو ابھی مل رہے ہیں جو ابھی مجود ہیں جن کو ہم اگلی اولمپک کے لیے تیار کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ایک الیڈ پول بنائیں تمام گیمز میں سے دو دو تین تین بچے لیں اور تقریباً پچیس سے تیس کھلاڑیوں کا ایسا پول بن جائے جو اگلی اولمپک کے لیے تیاری کر سکتے ہیں ان کو پھر پورے وسائل دیں ان کو انٹرنیشنل ٹریننگ دیں ان کو انٹرنیشنل لیفل کی ڈائٹ دیں ان کو انٹرنیشنل کوش دیں تا کہ جب اگلی اولمپک آئے تو ہم ایک ارشت کے ساتھ ساتھ پچیس سے تیس مزید بندے وہاں پر دیکھیں اور ہمارا پرچم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بلند ہو بہت شکریہ انام بات صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے ابھی جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک ہے بریک کے بعد آئیں تو دوبارہ پھر ہم بات کریں گے ارشن ندیم کے اوپر موسیقی موسیقی